نمسکار دوستو ہندی نیو جو فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ہی مہان نہیں بنتا ہے لوگ اپنے کرموں سے مہان بنتے ہیں اپنے نام سے مہان نہیں بنتے اگر امریکہ آج اتنا سکتی شالی ہے اور اتنا بڑا ہے تو وہ اپنے کرموں سے مہان بنا ہے اور کچھ کام تو اس نے ایسے بھی کی ہے جس سے اس کا مان گھٹا بھی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ کام بھارتی نو سینہ نے بھی کیا ہے وہ ایسا کام ہے جس سے بھارت کی نو سینہ کی شکتی تو دیکھتی ہی ہے ساتھ میں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے مہان ہیں آئیے دوستو سمجھتے ہیں کہ پوری نیو جھ ہے گیا دوستو داصل بات یہ ہے کہ انڈیا نوشن یعنی کہ جو یہ انڈیا نوشن میں لوگ آتے ہیں سمدری سیما میں بیعپار کے لیے تو کچھ ایک ایرانی سپ تھا جو مچھلی پکڑتنے کا کام کرتے تھے اس میں لوگ وہ ایرانی سپ انڈیا نوشن میں آیا وہ سومالیا کے پاس تھا اس کو وہاں کے سمدری لٹیروں نے ہائیجیک کر لیا اس سپ کو اس میں کیا تھا کہ سمدری لٹیرے آئے اس کو سپ کو گھیرا اور اس کو لوگوں کو بندگ بنایا اور اس سپ کو سومالیا لے کر چلے گئے یہ بات انڈیا نوشن میں انڈیا نیوی کو پتہ لگی تو انڈیا نویوی نے اس کو ریسکیو کرنا اسٹارٹ کیا اور جو ہمارا آئینس سومیدھا ہے یہ سپ اس سپ کے پاس گیا جو الکمبر نام ہے ایران کے سپ کا جو ہائیجیک ہوا تھا اس کے پاس گیا اور پھر ہماری ایک مسائل فریگیڈ ہے اس کا نام ہے آئینس ترشول وہ بھی وہاں پر گئی اور دونوں نے مل کر ایک آپریشن لانچ کیا اس آپریشن کو قریب بارہ گھنٹے چلایا گیا بارہ گھنٹے بعد وہ سفلتا ملی جس نے بھارت کا نام بسو پٹل پہ اور ایک بار استھاپیت کر دیا اور اوچائی پہ لے کر چلا گیا دراصل وہ بارہ گھنٹے ایسے تھے کہ اس میں سفلتا پوروک بھارتی نو سینہ نے ایران کے اس جہاج کو تو چھڑایا ہی ساتھ میں تیس پاکستانی ناغری کو کوئی بھی جان کی سرکشہ کری اور ان کو سرکشت چھڑا لیا گیا وہاں سے تو یہ تو بھارت کی نو سینہ کی مہانتہ تھی اور یہ اس میں چار چاند تب اور لگ جاتے ہیں جب یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں کسی کی بھی جان نہیں گئی ہے سب ہی سرکشت ہیں وہ تیس جو پاکستانی ناغریق تھے وہ سارے سرکشت ہیں اسی کے ساتھ وہ جو نو ہائی جیکر تھے جو سومالیا کے پائیریٹس تھے سمودری لٹیرے تھے وہ ان کی سنکھیا نو تھی ان سے لوہا لیتے ہوئے ان کو بھی سرینڈر کر آیا ہے ان کو کسی کو مارا نہیں ہے کسی کی جان مال کی ہتیا نہیں کری ہے کچھ بھی نقصان نہیں کیا ہے یہ سمجھ لیے کہ اتنا سب کرنے کے لیے کتنا بڑا کام کتنا قلیجہ چاہیے کتنا کرے چاہیے کتنا سہت چاہیے اور یہ چیز بھارتی نو سینہ نے کر کے دکھا دیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ بھارتی نو سینہ نے بلگیریہ کا ایک جو سپ تھا اس کو چھڑایا تھا اور اس میں چالیس گھنٹے کا آپریشن چلایا گیا تھا چالیس گھنٹے کے بھارتی نو سینہ کو سفلتا ملی تھی جو ہمارے مارکوس کمانڈو نے اس کو انجام دیا تھا تو ایک ای بھی نیوز ہے اس کی میں ایک ویڈیو پہلے ہی ڈال چکا ہوں اس کی آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیوز ابھی آئی ہے یہ ابھی گروہ آر کے دن یعنی کی برشپتیوار کو یہ پائرٹس کے دوارہ ہائیجیک کیا گیا تھا سپ اور سکروہ آر کو اس میں لانچ کر دیا گیا تھا آپریشن اور اس کو چھوڑا بھی لیا گیا ہے سوچیں دوستو یہ بارہ گھنٹے سمدری سیما پہ سمدر میں کھڑے ہو کر کے کسی چیز کے لیے لڑائی لڑنا کوئی چھوٹی کام نہیں ہے آسان کام بھی نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اور اس میں جیسا کہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ ہے یوروپین یونین کا بھی وہاں پہ دکھا لے لیکن جب بات آتی ہے کہ کسی کو بچانے کے لیے تو کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے اب یہ جو نیشنلز تھے یا یہ جو سپ تھی یہ بھارت کی نہیں تھی تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت اپنے ہی لوگوں کے لیے بچانے کے لیے جاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بھارت کی تو تھی نہیں ایران کی سپ تھی ناغرک بھی جو تھے 23 چھوڑائے جندہ وہ پاکستان کے تھے ہم چاہتے تو کچھ نہ کرتے لیکن یہ ہماری ایک جمعہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم ایک مہا سکتی بننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں بس کو لیے اس کو راستہ دکھانے کے ساتھ اس کا انگلی پکڑ لکھے چلنا بھی شکھانا پڑے گا اسے ہمیں ایک سرکشہ بھی دینی پڑے گی تاکہ ہمارا ایک سٹیچر ایک الگ عبیس میں ایک الگ ہی نام ہمارا لیا جائے ایک الگ ریسپیکٹ ہو ہماری انڈینز کی ایک الگ ریسپیکٹ ہو ایک پہچان ہو لگے کہ ہاں اگر انڈینز آئے ہیں تو ہم سیو ہو جائیں گے ایسی فیلنگ آنی چاہیے لوگوں کو ان کو سرکشن محسوس ہونا چاہیے دوستو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے جائے ہند ایک بار بھارتی نو سینہ کے لئے انہوں نے ہمارے دیش کا مان بڑھایا ہے اور دوستو اس سے اب کچھ اور جڑی ہوئی خبر آئے گی تو میں آپ کے لئے اپڈیٹیو ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد